حضرتِ رفیقِ دمِ حجرت رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ارز کر رہا ہوں کلامِ پاک میں آیات ہوتی ہیں نا کلامِ پاک میں آیات ہوتی ہیں نا ذرا سمجھئے گا آپ کا اور ہمارا ان پر ایمان ہے حضرتِ رفیقِ دمِ حجرت رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے جو دوسری بات ارز کر رہا تھا وہ یہ سنا رہا ہوں سنے دھیان سے ہمارا آپ کا ان پر ایمان ہے اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّتِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا اس آیت سے نبوت حضور کے بعد جاری نہیں ہوتی یاد رکھیے گا اس لیے کہ نبوت حضور پر ختم ہے سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی ایک بات کہہ دوں چلتے چلتے اس آیت کے حوالے سے کہ مرزا غلام احمد قائدیانی کو ماننے والوں نے اس آیت سے حضور کے بعد نبوت کو جاری رہنا ثابت کیا ہے کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے اس پر یہ آیت وہ بطور دلیل کے پڑھتے ہیں کونسی؟ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مناظرہ سناتا ہوں سناوں؟ کافی عرصے کی بات ہے آپ کو یاد ہوں گے مناظر ختم نبوت مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاروی رحمت اللہ علیہ حضرت ایک زمانے میں اسکول میں پڑھاتے تھے حضرت تشریف لائے تو اسکول کے ایک صاحب کہنا لگے کہ مولانا آپ سے دو آدمی دھون رہے تھے حضرت نے فرمایا کون تھے؟ فرمایا میں تو نہیں جانتا فرمایا نام پوچھا تھا فرمایا نام میں نے پوچھا لیکن انہوں نے کہا کہ فائدہ کوئی نہیں ہم آپ کو نام بتائیں مولانا ہمیں جانتے نہیں ہم کل حاضر ہو جائیں گے اچھا قصہ مختصر یہ کہ دوسرا روز آیا حضرت جب اسکول پہنچے تو وہ آگئے حضرت نے فرمایا وہ دو تھے کہ وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم کل بھی آپ سے ملنے آئے تھے فرمایا ہاں مجھے پتا چلا تھا میں نہیں تھا خیر بیٹھیں کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں چار بیٹھ کے ہیں مسلمانوں کی بیٹھ کے سمجھتے ہیں آپ حضرت یا نہیں فرمایا کہ وہاں کچھ لوگ آئے انہوں نے وہ بیٹھ کے کرائے پہ لے لی سمجھے جگہ آپ کیوں نے کہا ہم آپ کو کرائے دیں گے آپ یہ بیٹھ کے ہمیں دے دیں اور وہاں وہ اندر بیٹھ گئے کوئی نماز پڑھا رہا ہے کوئی قائدے سکھا رہا ہے کوئی کتابیں سکھا رہا ہے الگ الگ بیٹھوں میں فرمایا پھر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ پڑوس میں ہمارے سکول ہے بچوں کا یا مسجد سے جب بچے قائدہ قرآن پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو بیٹھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے بیٹا ذرا ادھر آؤ پانچ سات دس بلا لیے لڑکے سکول کے یا مدرسے مسجد کے بیٹا مسجد سے آئے ہو سکول سے آئے ہو ذرا کلمہ سناو وہ لڑکے کلمہ سنا دیتے کہ تمہارا تو کلمہ ہی صحیح نہیں ہے یا مولوی کلمہ بھی صحیح نہیں کراتے اب آؤ ہم تمہیں کلمہ صحیح کرالیں یہ کہہ کہ وہ ان کو بیٹھنگ میں لے جانے شروع کر دی ہے ان کو نماز پڑھائیں ان کو قائدہ پڑھائیں ان کو نماز سکھائیں اور ساتھ میں ان کو جو ہے کبھی چاکلیٹ دے دی کبھی ٹافیاں دے دی کبھی پینسل دے دی کبھی کھلونے دے دی تاکہ بچوں کی رغبت ادھر ہو جائے اور ادھر سے دھیان ہٹ جائے بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں دھیان میری طرف رہ اب حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلیں یہاں تک تو بات سمجھ آگئی اب اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب قریب اور سمٹ جائیں وہ راستہ اگر تھوڑا سا کھول دیں اس طرف کافی جگہ ہے یہ بھی جگہ ہے تاکہ وہاں جو وضو کے لیے جائیں تو پیچھے جا سکتے ہیں اچھا حضرت نے فرمایا یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی اب بات کیا ہے کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ جب ہم نے خود قریب کی تو وہ قائدیانی نکلے تو قصہ مختصر یہ کہ ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تو بات تو تو میمے میں ہوئی آخری کنارہ یہ لگا کہ ہم نے کہا کہ ہم اپنا کوئی عالم لاتے ہیں آپ اپنا کوئی بڑا پرچارک بلالو مل کے بات کر لیتے ہیں تو ہمیں کسی نے کہا ہے کہ آپ ان سے بات کر لیتے ہیں تو مولانا امین اکاروی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بات کریں میں آ جاؤں گا سائیکل پر چلنے والا شخص تھا وہ لیکن میری بات آپ نہ مانیں ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہیں کہ لگ بگ چالیس سالوں میں ایسا شخص نظر نہیں آئے مانیں گے آپ خیر حضرت سائیکل پر بیٹھے ہو چل دی حضرت جب آئے تو تقریباً پچاس ساٹھ لوگ اکٹھے ہوئے ان کا پرچارک بھی آئے حضرت بھی بیٹھ گئے حضرت نے فرمایا ہاں بھئی کیا بات ہے وہ کہنے لگا کہ پہلے میری بات سن لیں قائدیانیوں کا جو پرچارک تھا حضرت نے فرمایا بات کرو اس نے پہلے کھڑے ہوکے تھوڑی سی تقریر کی ان نے کہا بھئی بات سنو خدا کی مخلوق میں حضرت محمد الرسول اللہ کا رتبہ سب سے بلند بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر یہ اس کی بات صحیح تھی یا غلط تھی آپ سنیں حضرت فرماتے ہیں میں غور کرنے لگا یہ کہنا کیا چاہتا ہے کہتا ہے کہ حضور سے پہلے بھی نبی آئے لیکن ان انبیاء کی شان اپنی اور حضور کی شان اپنی اچھا فرق کیا کہتا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم آئے لیکن حضرت ابراہیم کی اتباع جس نے کی وہ صحابی بنا حضرت موسیٰ کی جس نے اتباع کی وہ صحابی بنا جس نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی اتباع کی وہ صحابی بنا لیکن یہ شان صرف اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکشی ہے کہ جس نے حضور کی اتباع کی تو جہاں وہ صحابی بنا کتب بنا ولی بنا وہاں نبی بھی بنا یہ حضور کی شان ہے اچھا وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے کئی وہ تو کہا یہ تو حضور کی شان بڑھا رہا ہے آپ ذرا سمجھئے گا وہ بڑھا رہا تھا حضور کی شان اچھا اب اس نے تقریر کر لی کہتا ہے کہ یہ تو حضور کے اتباع کا صدقہ ہے جو حضرت صاحب نبی بنے کون سے حضرت صاحب یہ تو حضور کی شان ہے اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا جائے تو اس سے تو حضور کی شان بڑھتی ہے اچھا وہ اپنی تقریر کر کے بیٹھ گیا اب مولانا محمد امین اکاروی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ ان کی تقریر کے دو جواب ہیں ایک ہے الزامی ایک ہے تحقیقی لیکن میں تحقیقی پہلے عرض کرتا ہوں مولانا محمد امین اکاروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور کی اتباع سے مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قادیانی صاحب دل سے ایک بات بتانا خدا کو حاضر ناظر جان کر بتانا وہ کونسی اتباع تھی جو مرزا غلام احمد قادیانی کر گیا لیکن حضرت رفیق کے دمی حجرت نہیں کر سکے نہیں سمجھائی آپ لوگ وہ کونسی اتباع تھی پانچ عبادات کے بڑے نشان ہوتے ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے جہاد ہے آپ ان تمام میں صحابہ کو دیکھیں تو صحابہ بڑھ چڑھ کر آتے ہیں لیکن ان تمام میں کونسی عبادت ہے جو تمہارا مرزا غلام احمد قادیانی اس طرح کر گیا کہ صحابہ نہ کر سکے صحابہ تو نہ بنے یہ جواب حضرت کا سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا یہ تو مناظر اسلام تھے نا اچھا ایک جواب اس کا مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت العالی بھی دیا کرتے تھے یاد رکھی حضرت فرماتے تھے قادیانیوں کا زخیرہ پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ مرزا قادیانی پر نبوت بند مانتے ہیں کیا مانتے ہیں اگر اس آیت سے نبوت جاری ثابت ہوتی ہے تو وہ تو آپ بھی ثابت ہونی چاہیے یا نہیں اور بولو تو صحیح اب یہ آیت قرآن میں نہیں ہے اب اس کا مانا کیا ہے حضرت فرماتے تھے اس کا جو مانا تم مرزا کے بعد کرو گے اس کا وہی مانا ہم مرزا سے پہلے کریں گے ایک ہی جواب ہے آپ نہ ڈرو یار آپ لوگوں کے تو خیر بس انشاءاللہ انٹرنیٹ ہے ہی ہے اور نہیں تو آپ لوگ کہاں جاؤ گے صبح دوپیر شام ماشاءاللہ انٹرنیٹ پر چڑے ہوئے اللہ تعالی رحم فرمائے خیر بات کر رہا تھا حضرت رفیق دمہ حجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لوکان بادی نبی لکان عمر یہ تب باتیں ہیں اگر حضور کے بعد نبوت کے سلسلے جاری ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق ہوتے حضرت عمر بن خطاب ہوتے لیکن یہ اگر والی بات ہے لیکن حضور پہ جب نبوت کے سارے سلسلے بند ہو گئے رسالت کے بھی اور نبوت کے بھی تو حضور کے بعد پھر کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا